مرغی وارنہ بہت سارے دلہن کو دلہوں کو کیا کرتے ہیں کہ اب نکاح ہو رہا ہے نئی زندگی شروع ہو رہی ہے اس لئے بلائیں مسئیبتیں اتارنے کے لئے ایک مرغی لے کے اور پکڑ کے مرغی وارو تاکہ ان کے آگے کی زندگی صحیح ہو بہت سارے لوگ کرتے ہیں ایسا بہت ساری جگہوں پر یا بہت سارے لوگ پیسے وارتے ہیں تو یہ وارنے کا تصور اسلام میں ہے ہی نہیں اسلام میں حکم یہ ہے کہ کسی سے مصیبتیں بلائیں ہٹانا ہے تو صدقے کی نیت سے کچھ پیسے جو ہے نیت کر کے وہ دے دیے جائیں کسی کو یہ وارنہ جو ہے نہ ایسا 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 سات مرتبہ کرنا ہو بھی اور وہ بھی الگ الگ ہے علاقوں میں بعض جگہ گیارہ مرتبہ وارو بعض جگہ نو مرتبہ وارو اور بعض کہتے ہیں کہ اگر شادی ہے دلہ ہے تو نو مرتبہ وارو دلہ نہ ہے تو سات مرتبہ وارو اچھا بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وارنے کے بعد وہ جو مرغی کے پر ہے وہ توڑ دیتے ہیں یا کبوتر کو بھی وارتے ہیں اس کے پر توڑ دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو اس کو چلنے نہیں آرہا اڑنے نہیں آرہا کیونکہ بلائیں اس کے اوپر آگئی ہے وارنے کی وجہ سے ایک صاحب نے اس سے کہا میں نے ان سے کہا کہ دیکھو اس کے پر توڑ دیتے ہیں پر مت توڑو آپ اور دس لوگوں پر اسے بھی وارو توڑ جائے گا ایسا نہیں ہے اس لیے اس کو سمجھے یہ جو چیزیں ہیں مارکٹ میں چل رہی ہے اور غلط رواج ہو رہا ہے لوگوں میں اس کو ختم کریں ایک صاحب نے کسی سے پوچھ لیا کہ بھئی وہ بچے کی طبیعت صحیح نہیں ہو رہی انہوں نے کہا کہ آپ کے بچے کی طبیعت سے ہونے کے لیے آپ کو وہ مارکٹ میں جا کے ایک پرندہ خریدنا ہے وہ پرندہ واریں گے تو آپ کے بچے کی طبیعت سے ہوگی اب وہ گئے جا کر اس پرندے کا ریٹ معلوم کیا ہو رہا ہے تو پتہ چلا کہ پانچ ہزار روپے گھائے ہو وار کے اس کو چھوڑ دینا ہے شریعت کہتی ہے کہ دیکھو آپ وہی پانچ ہزار روپے لگانا ہے صدقہ کر دو بس صدقہ کر دو تو اس کی وجہ سے اس بندے سے جو مسیبتیں ہیں بلائیں ہیں اس پہ وہ سب ختم ہو جائے گی صدقے کے اندر حفاظت ہے صدقہ کریں گے تو صدقہ جو ہے آڑ بن جاتا ہے ڈھال بن جاتا ہے ایک پروٹیکشن ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے مسیبت اور بلائیں صدقے سے آگے نہیں آ سکتی تو اس لیے یہ وارنہ چھوڑیں وارنے کا جو رواج ہے ختم کریں کسی بھی موقع پر مت وارے آپ اور اس کی جگہ ان پیسوں کو صدقہ کر دیں صدقے کی نیت سے تو انشاءاللہ مسیبتیں بلائیں ختم ہو جائیں اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے